ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ رسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر اگر ضرورت پڑ جائے حکومت کو قومی اسمبلی کے لیے کہ وہ سکندر سلطان راجہ ان کو کس طرح سرو کر سکتے ہیں کیا مقصود نشستوں کا وہ سبرین کوٹ کا فیصلہ نہ مانے اور وہ کہیں جی پارلیمنٹ کا چکے ایکٹ آگیا ہے سپیکر کی ڈریکشن آگئی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اچھا اس جانب میں آتا ہوں مگر ایک میں آپ کو بڑے باوسوک ذرائع سے یہ بات بتا رہا ہوں چودہ اور پندرہ ستمبر کو جب پہلی اٹیمٹ کی گئی تھی آئینی ترامیم کے سلسلے میں مولانا نہیں مانے وقا کی حکومت کو جس طرح سبکی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم ریگ نون ان میں سے متعدد لوگ ایسے ہیں جو الیکٹڈ ہیں چاہے کوئی سینیٹر ہے چاہے کوئی ایم این اے ہے اور وہ میں اتنا ہنٹ ضرور دے دیتا ہوں کہ بظاہر ان کے بارے میں ہے کہ وہ ڈیموکریٹک فیسز ہیں وہ مولانا کے پاس گئے تھے شکریہ دا کرنے کے لیے بلکہ وسیم تین سینیٹرز کے بارے میں خبر ہی آئی تھی کہ ووٹنگ کے ٹائم سے پہلے وہ غائبی ہو گئے تھے وہ وہاں سے واپس چلے گئے تو گیم اتنی سادہ نہیں ہے دوسری جانب کے لیے کوششیں تو کی جا رہی ہیں چلی صاحب نے کہا کہ وہ گرفتار کر لیا گئے ہیں میں اسے گرفتاری نہیں کہوں گا اغواہ کیا جا رہا ہے نہیں میں نے کہا کہ یہاں وہ گرفتار ہو گئے ہیں بلکہ یہ آ رہا ہے کہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں اغواہ کا ورڈ میں اس کی یہ نہیں کر رہا کہ مصدقہ میرے پاس رواج تو یہی ہے نا ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں میں تو چلیں کھل کے بول دیتا ہوں قاضی فائزہ صاحب نے بچوہ صاحب نے کہا کہ مگر وہ سرپرائز دے سکتے ہیں مگر وہ جس حد تک گئے ہوئے نا تریسر ٹے کا فیصلہ انہوں نے دیا تھا تریسر ٹے کہ آپ سمراد دیکھ لیجئے کہ لوگوں کی ماں بینوں بیٹیوں کو بیٹوں کو احفاج بیٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان تحریکی انصاف نے ایسیو کانفرنس کے دوران احتجاج کی کال دی جو کہ سرسر غلط تھی اس کی ہم نے بھی مضمت کی اور وہ نہیں آئے سینٹی نے پرویل کیا مجھے ایک بات بتائیے آپ کے ملک میں ایسیو سمیٹ گزری ہے دو دن اس دوران آپ کی ریاست کی جو پیرارٹی تھی وہ آئینی ترامین کے لیے نمبر گیم پورا کرنا رہا ہے تو پھر میں اسے جہاں پاکستان تحریکی انصاف کی اس اقدام کی مضمت کروں گا وہی میں ریاست کی بھی اس اقدام کی مضمت کروں گا کہ آپ ایسیو سمیٹ کی آر میں نمبر گیم پوری کر رہے تھے کازی فائنسی صاحب کی جانب سے دیگری صولتکاری کی اب آ جاتے ہیں آپ کے آج بھی کمیٹری کا اجلاس ہوئے اب آ جاتے ہیں آپ کے اصل سوال کی جانب دیکھئے یہ کہیں نہ کہیں سوچا ضرور جا رہا ہے کہ اگر سینٹ میں نمبر گیم پورا ہو جاتا ہے اور ریاست جس قدر اس طرح فرسٹریٹڈ ہے بلاول بھوٹا زرداری صاحب جو ہیں اپنی والدہ محترمہ کو سارے معاملے میں سیاست کتنی بہرہم چیز ہے استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میری والدہ محترمہ کا خواب تھا چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھئے اس کی جتنی بھی کلاوزز ہیں اگر اس میں ایک آئینی ترامیم کی کلاوز تھی تو باقی کلاوزز تھی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر رکھیں گے خوبیہ ایجنسیوں کو سیاست میں انوارمنٹ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹروتھ انڈ ریکنسلیشن کمیشن میں کتنے ایسے آرٹیکلز کے نام بتاؤں جو آپ پڑھنے سے ڈرتے ہیں جو بلاول بھوٹو زرداری صاحب کی جرت نہیں ہے اتنی کہ وہ ان آرٹیکلز کو ایک برطبہ پبلک دومین میں پڑھ تو لے لیکن وہ ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ آئینی عدالت آئینی عدالت آئینی عدالت جس شخص کو آپ کے آئین کے فنڈمنٹلز کا نہیں پتا وہ اس وقت پائلٹ سیٹ پہ اور وہ آئینی ترامیم کر رہا ہے اس سے بڑھتر میں کیا کہوں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس ایک رول اختیار تھا اختیار پھر بھی نہیں تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے یہ مخصوص نشیستوں کی لٹیگیشن جب سپریم کورٹ میں آئی نا اس سے قبل مخصوص نشیستیں حکمران اتحاد کو اضافی صورت میں دی تھی وہ کس قانون کے تحت دیتی ہے آئین کا آرٹیکل ففٹی ون سب سیکشن سکس ڈی وہ ڈیل کرتا ہے مخصوص نشیستوں کو وہاں کئی نہیں لکھا اضافی صورت میں دی جا سکتی ہیں ون او فور آئین کا آرٹیکل ڈیل کرتا ہے مخصوص نشیستوں کو وہاں کئی نہیں لکھا ہوا کہ آپ مخصوص نشیستیں اضافی صورت میں دی جات دے سکتے ہیں پروپورشنل ریپریزنٹیشن سے بڑھ کے الیکشن ایٹ کی سیکشن سکسی سیمن اور ون او فور اس میں بھی نہیں لکھا ہوا الیکشن کمیشن نے ایک رول کا سہارہ لیا جو ان کا رول نائنٹی فور تھا کیونکہ ہر آئینی ادارہ اس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اپنے جو کام کا طریقہ ہے اس کو کرنے کے لئے رولز بنا سکتی ہے رول نائنٹی فور کے تحت وہ مخصوص نشیستیں اضافی صورت میں حکمران اتحاد کو دی سپریم کورٹ نے اپنے ڈیڈیل جیجمنٹ میں وہ رول نائنٹی فور کل ادم قرار دیا الیکشن کمیشن کے پاس اب راستہ کوئی نہیں ہے مگر اس وقت ریاست کے پاس جو راستہ ہے جو جبر اور زبردستی کا سکندر سلطان راجز آپ یہ نوٹفیکیشن جاری کر کے حکمران اتحاد کو دے بھی سکتے ہیں مگر اگر وہ دیں گے تو یہ ایک نیا تنازہ کھڑا ہوگا اور وسیم اس میں جو ظاہر ایک عمومی تاثر کی بات کر لیتے ہیں ایک لوجیکل بات کر لیتے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا وہ اس تبدیلی کے اس ایکٹ کے بعد آیا تھا اس سے پہلے نہیں آیا تھا تو وہ ایکٹ میں آپ چاہے جو مرضی کرتے رہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا کرسٹل کلیر فیصلہ ہے کہ سیٹیں کس کی ہیں کیوں ہیں ریزننگ بتائی ہوئی ہے لوجیکل ریزننگ ہر چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے کے اندر دی ہوئی ہے تو اگر سکندر سلطان راجہ میرا خیال ہے اول تو ایسا کریں گے نہیں آپ نے بلکل درست کا سپریم کورٹ آف پاکستان کمازد کے ساتھ چودہ ستمبر کی جو وضاحت جاری کی گئی تھی چار صفحوں کی اس کو ڈیٹیل ججمنٹ کا اٹھارہ ستمبر کو حصہ بنایا گیا تھا اس میں دو فکریں تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بارہ جولائی کا فیصلہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد کوئی سبسیکونٹ ایکٹ جو ہے چاہے وہ قانون سازی ہے کچھ بھی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو نہیں کر سکتی انٹیل انلیس آپ کے کانسٹیٹیشنل امینمنٹ نہ کر لیں تو طریقہ کوئی نہیں ہے لیکن آپ کو میں آخری بات بھی بتا دوں مولانا فضل و رحمان جو ہیں وہ کسی صورت نہیں مانیں گے میں ابھی تک مجودہ لمحے تک کانفیڈنٹ ہوں اطلاعات یہی ہیں کہ ہر صورت آئینی طرح میمونی ہے یہ میرا تجزیہ ہے ممکنہ طور پر غلط بھی ہو سکتا ہے ویڈیو ویسے طویل ہوگی ہے ورنہ تھوڑا سا فیکٹ مولانا صاحب سے مطلق جو ہے ہم دو عصو میں کھرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو اچھا یہ بتائیے گا تھوڑا بتا دیں آپ تو میں مولانا فضل و رحمان کے حوالے سے بات کر رہا تھا مولانا فضل و رحمان گزشتہ روز ایک ہمارے ٹی وی چینلز کو بھی ایک لط پڑ چکی ہے نا بڑی مذہب کے ساتھ ڈیجٹل میڈیا کے اوپر روز الزامات لگتے ہیں میں خود ٹی وی چینلز میں کام کرتا ہوں لیکن جہاں سچ ہے وہ بولنا چاہیے کہ جہاں سے کچھ ایک فارور ٹکر آ جاتا ہے یار کومہ سٹاپ کی فل سٹاپ کی بھی تبدیلی نہیں کرتے آن ایئر کر دیتے ٹی وی چینلز نے چلایا کہ مسابدے پر اتفاق ہو گیا وہی مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں نے چھے بار سنی ہے وہی پر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے مسابدے سے پیچھے نہیں اٹیں گے جو پہلے والا ڈرافٹ ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور بلاول بھوٹو زرداری کا پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ آئینی ترامیم کے اوپر جس طرح ان کے لیجے میں فرونیوت ہوتی تھی کل وہ اپولوجیٹک تھے کوئی بھی فکرہ بولتے تھے مولانا کی جانب دیکھتے تھے کہ کیا مولانا بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ میرے آئینی بینچ کے اوپر اگر آتے ہیں آئینی عدالت کی وجہے تو میں آپ کو اٹھارویں ترمیم کی بحال ہی دے سکتا ہوں انیسویں ترمیم میں جو اٹھارویں ترمیم میں کا ججز کی تریکہ کار کو ریڈنڈنٹ کرا دیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان ججز پینل پر بھی نہیں آئین کا آرٹیکل ایک سو نینانوے چھوڑ دیجئے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن آئینی ترمیم چھوڑ دیجئے فوجی عدالتیں چھوڑ دیجئے مولانا پینل پر بھی نہیں آرے اور اسی وجہ سے ان تمام اقدامات کو دیکھتے ہوئے پہلے بھی ایسا ہوا تھا گزشتہ روز خبریں چلوائی گئیں سینٹ کا آکومی اسمبلی کا اجلاس بھلا لیا گیا اب وفاقی قبینا کا اجلاس منصوب کرنا پڑ رہا ہے چیزیں آگے جا رہی ہیں ان تمام ترحالات کے بعد میں ابھی تک کانفیڈنٹ ہوں کہ میں چھبیس اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس پارک جانتی ہوں چھبیس تاریخوں کیا ہوگا میں ظاہر ہے میرا وہ بیٹ ہی نہیں ہے نامینے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے وہاں سے لیکن جو پولیٹیکل سنیریو کے اگر بات کر لیں تو دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ جو لوگ آج میں نے دیکھا بلکہ میں کسی چینل پر دیکھ رہا تھا مجھے اگزیکلی وہ یاد نہیں آرہا بھی میں اس کو سوچ رہا تھا بات یہ ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمن خود چل کے نواز شریف کے پاس چلے گیا انہی طرح ان کے لئے تو اس پہ پھر بڑا لوجیکل جب ہم نے مولانا فضل الرحمن کے کیم سے یہ جاننے کی پوچھنے کی خوشش کی تو پھر ہمیں پتا چلا اور کہا گیا کہ بھائی جب مسعودہ ہمارا ہے تو پھر ہم چل کے جائیں گے تب میاں صاحب کا تھا تو زہر ہے انہوں نے آنا تھا اب ہمارا مسعودہ ہے دو تین چار چیزیں جو ہیں نا وہ بڑی کلیئر ہیں نمبر ون ہائی کورٹ کے ججز کو آپ ٹرانسپر ادھر ادھر جاپنی مرضی سے نہیں کر سکیں گے مولانا اس کے اوپر بلکل جو ہے نا بیک فوٹ کے اوپر نہیں جائیں گے انسانی حقوق بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ظاہر ہے کسی کو اٹھا لیں کسی کو لے جائیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو آئین کا آرٹیکل آرٹ اس میں سب سیکشن فور آئیٹ میں دراصل اس کو دوڑا سا آرٹیکل پہ جانے کی بجائے میں اس کو پبلک کے لیے آم سلیس اس میں بتانا چاہ رہا تھا اس میں مولانا صاحب بیک فوٹ پہ نہیں جائیں گے بلاول بٹو زرداری صاحب کی جانب سے مولانا فضل الرحمن صاحب سے بار بار ریکویسٹ یہ کی جاری تھی کہ جو ملٹری کوٹس کا معاملہ ہے آپ اس کو زردہ ریکنسکر کر لیں ہم جمہوریت پسند کر لیں ہم ہائی کوٹ میں جو ہائی کوٹ میں آپ جاتے ہیں اپیل لے کے ہم اس کو ختم نہیں کرتے لیکن اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے آپ مارا صاحب دے لیں تو اس کے اوپر مولانا نہیں جا رہے دوسرا جس طرح وسیم نے بتایا مولانا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آپ کی ترمیم تھی آپ کی پارٹی نے کی تھی تو ہم اس کو بحال کرتے ہیں یعنی اس سے مطلب یہی ہو گیا کہ جو سب سے سینئر جج ہے وہ چیف جسٹس آگے بنے گا ان سے پھر کہا گیا مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب آپ نے چند روز پہلے ایک تقریر کی تھی ایک پریس کانورس کی تھی پشاور میں اور آپ نے کہا تھا کہ سینئرٹی کچھ نہیں ہوتی کوئی بندہ ذہنی طور پر پاگل ہو اور وہ سینئر ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کو لگا دیا جائے تو اس پہ انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ تب حالات مختلف تھے وہ اور حالات کے اندر کی ہوئی گفتگو ہے وہ کسی اور شخص کے لیے تھی میں تشریح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہہ لیتا ہے انہوں نے کہا کہ تب حالات اور تھے تب یہ معاملات نہیں تھے اب معاملات اور ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سینئر جو جج ہیں وہی چیف جسٹس بنیں گے آئینی عدالت کے اوپر بھی انہوں نے سٹینڈ لیا وہ اس کے لیے راضی نہیں ہیں آئینی بینچ کی تشکیل کے اوپر وہ راضی ہیں اس کی فارمیشن کیسے ہونی ہے وہ سپریم کورٹ کے چار یا پانچ جو سینئر ججز ہیں اس پہ مشتمل ہوگا یا اس میں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے وہ اس کی سربراہی کریں گے اور باقی جو چار ہائی کورٹس ہیں وہاں کے چیف جسٹس لیے جائیں گے اس کی اوپر جو ہے وہ باچیف فائنل ہونا ابھی باقی ہے اچھا اس میں بھی میرا خیال ہے اس طرح بھی مولانا نہیں جا رہا ہے دیکھت ایک بات مجھے بتائیں ہم پچھلے تقریباً دو ہفتے سے آپ بھی کہ آج جو ہے نا وہ جسٹس منصور یا باقی ججز سرپرائز دے سکتے ہیں آج دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو بھی ہونا ہے وہ ادھر سے ہونا ہے وہ ججز تو بالکل جو ہے نا وہ آج لگی ہے بستی میں ججز سارے مستی میں تو یہ کیا معاملہ ہے اچھا دیکھئے اس حوالے سے دو رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ججز کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ججز ٹھیک ہیں میں اس معاملے میں جو میری رائے ہے وہ میں آپ کو اتا رہتا ہوں یہ سرپرائز دینے والی بات یہ بھی بڑی بہت قسمتی سے ہم دیجیٹل میڈیا کے لوگوں نے ہی اس کو بیچا کے سرپرائز دے سکتا ہے متعدد مرتبہ سپریم کورٹ سے چیک کیا گیا ہاں مختلف معاملات جو تھے وہ انڈر ڈسکشن آئے انڈر کنسیڈریشن آئے جب یہ ہوا نا پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈیننس والا سپریم کورٹ میں بہران جنم لیا ججز کی ملاقاتیں ہوئیں جسٹس منصور کی سربراہی میں دس ججز ملاقاتیں کرتے رہے جس روز پریکٹس ان پروسیجر محضرت کے ساتھ تشریح کا فیصلہ قاضی صاحب نے دیا جسٹس منصور گھرچا آ چکے تھے واپس آئے انہوں نے ان دس ججز کی میٹنگ کو پریزائیڈ کیا خط لکھا جائے کوئی اتجاج ریکارڈ کیا جائے وہ سب کچھ ہوا ان سارے ججز کو اگر دیکھا جائے یہ ایڈوینچرس ججز نہیں ہیں یہ کوئی ایڈوینچر کرنے والے نہیں ہیں یہ بلا وجہ خود کو متنازع کرنے والے ججز نہیں ہیں ان کی جو اپروچ میں سمجھاؤں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی آئینی ترامیم کر لیں جو ریاست کرنے جاری ہے یہ ریزائن دے کے گھر چلے جائیں گے ریزائن دے کے کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں وکیلوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سب کچھ تو کریں گے لیکن ان کے پاس اپشن تھے کیا ہاں آج بھی جو آپ نے کہا نا کہ مقصود لشیس جو یہ ججز جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ حکومت کو دے دیں تو اس پر ریاکشن آئے گا کیونکہ براہ راست ان کے بارہ جولائے کے فیصلے کی ایک تو خلاف برزی یہ ہے کہ آپ مقصود چیزیں پی ٹی آئے کو نہیں دے رہے پھر یہ ہے کہ آپ حکمران اتحاد کو دے دیں وہ معاملہ آئے گا اس پر ان ججز کا سخت ریاکشن بھی آئے گا ادروائز مجھے یہ بھی کسی سورسے سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ ججز کانفیڈنٹ ہیں انہیں پتا ہے کہ یعنی ترمیم نہیں ہونے جائے ٹھیک ہے آخری بات آپ بتا دیں حضرت صاحب کے تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ اتجاج کی کال دی ہے جمعہ کو ہار زلے کے اندر وہ بھی جب ورکرز کا پریشر آیا بہت زیادہ آپ کو علم ہے کل کے لیے بھی کہہ رہے تھے کئی لوگ اپنے طور پر کہ ہمیں آنا چاہیے تو آپ نہیں سمجھتے گنڈا پورک کی واپسی کے بعد تحریک انصاف کا جو اتجاجی حوالت سے وہ پریشر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور آپ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سیم گیا ہے دیکھیں گونڈا صاحب میرا خیال ہے کہ علی مین گنڈا پور میٹر نہیں کرتے اور بریشٹر گوھر بھی میٹر نہیں کرتے مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو عمران خان کے لیے نکلتے ہیں اور جو اس وقت سٹویشن ہے جس طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور پھر جو اس کا کونٹنٹ لوگوں کے سامنے جیسا تیسا آ رہا ہے تو لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں اس کو لے کر کے لوگ غصے میں ہیں اور لوگ ان کے بغیر بھی نکل آئیں گے جو پاکستان کے حالات ہیں ہاں دیکھیں گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو ایک معاملہ نہیں ہے دو تین قسم کے معاملات درپیش ہیں وہ ازارہ چیف منسٹر بھی ہیں وہاں پہ صوبہ بھی انہوں نے چلانا ہے ادھر بھی آنا ہے پی ٹی اے ہی جو تھی پی ٹی اے ہی کی جو قیادت تھی موجود یہ تھوڑا سا اوور کمیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں نا دیکھیں آپ بیس کیا بناتے ہیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو ہم جو ہے نا آ جائیں گے پھر وہ کہتے ہیں جی خود بریسٹر گوھر آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے وہ جی چیک اپ بھی کروائیں گے ڈاکٹر آسم یوسف کو بھی جانے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ساری گرانٹیاں اور پھر خود ٹویٹ کر رہے ہیں میں نے وہ ٹویٹ پڑھا تو میں زہرہ پروگرام کی اب تیاری کر رہے تھے جب میں نے ٹویٹ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا بلکہ ہمارا پروگرام چل رہا تھا اس نے میں نے ٹویٹ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا مجھے لگا میں دوبارہ دیکھنے گیا اوپر کہ یہ بریسٹر گوھر کا ٹویٹ ہے مجھے لگا شاید عطا تارن نے ٹویٹ کیا اور میں یہ آپ کو جو فیر بات ہے وہ بتا رہا ہوں تو آپ یعنی اس قسم کا بیک فوٹ کی اوپر جا کے وہ عمران خان نہیں بلکہ کہا ہوا ہے کہ ایک جو بہادر شخص ہوتا ہے شیر غالباً یوز کیا انہوں نے کہ وہ باقی جانوروں کی مثال دیکھے کہ ان کے ساتھ بھی فتح کر لیتا ہے اور اگر جو لیڈ کرنے والا ہو جو قفطان ہو جو کیپٹل ہو وہ اگر گدڑ ہوگا تو پھر کچھ نہیں بنے گا میرا خیال ہے جو پی ٹی اے کی مجودہ قیادت جس روش جو انہوں نے افتیار کی ہوئی ہے اس طریقے سے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیس سال بھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے عوام نکلے گی عوام انہیں آہینی طرح میم کے اوپر آج نکلے کل نکلے اب کال انہوں نے دے دی آپ اقصد طریقے سامنے دیکھ لی چاہے گا لوگ نکلیں بس ایک آخری خبر ہے اب سے کچھ لمحے قبل زین قریشی صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان کی جو وائف ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے ہمدازہ کر لیں پہلے شاہ محمود قریشی میرے خیال میں ہم سب کو دیکھئے صحافی ہیں لیکن ہم سب کو اس سارے معاملے میں چیف جسس قاضی فائزہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے بلکل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ بالا دست ہے ہمیں اس سارے معاملے میں مسلح افواج کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پیار آ کر کہتے ہیں کہ جو ہو جائے اس کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ان دونوں کے ہوتے ہوئے باقی جہاں جو کچھ ہو رہا ہے زین پریشی صاحب کی اچھا صرف آخری بات آپ بتا دیں اے اصد چوندری صاحب اگر زبردستی مولانا بھی امیت نہیں کر دیا زبردستی اسی طرح ہوا کر کے بلیک میل کر کے یعنی طرح میم جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان اگر مولانا ایک سفے پہ اتجاج کر کے کوئی شک نہیں ہے اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان ترامیم کے لیے نہیں مانتے تو یہ زبردستی کر کے پنجرے میں بند کر کے بھی ایم ایس کو لے آئیں گے فلور آو دا ہوس ہوتے آ کے وہ پچھلی دفعہ کی میرے پاس خبر یعنی پچھلی دفعہ جب یہ ترامیم کی انہوں نے کوشش کی تو پاکستان ترحیق انصاف کے ایم ایس جو ہیں انہوں نے یہ پلان یہ منصوبہ بنا لیا ہوا تھا سکون سے بیٹھے رو پارلیمنٹ جائیں گے اور جا کے وہاں پر نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد تو میرا خیال ہے زور زبردستی مولانا کے بغیر اگر یہ کریں گے تو مولانا بھی اس لقوں کے اوپر ہوں گے اور وہ چیز تو یہ حکومت جو ہے افور نہیں کر سکتی جی بہت شکریہ جنب ہم نے آپ کے سامنے یہ آرار رکھی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حامیر ناظر پاکستان سندہ